اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں سب کے روزے خیلیت سے گزر رہے ہیں عدت اللہ صاحب کو سب کے رزقوں میں سب کے کھانوں میں بہت برکت رحمتیں عدا فرمائیں آمین سو مآمین اچھا جی آج میں آپ کو ایک بہت مزیدار سی چکن چنگیزی کی ریسیپی بتانے جا رہی ہوں بناتا تو ہر کوئی ہے آپ بھی بناتے ہوں گے ضرور جو مجھے دیکھ رہے ہیں اچھا اس میں ایک جو ایک انگریڈینٹ ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو ایک اور انگریڈینٹ ریپلیس کر سکتا ہے بہت اچھے ٹیسٹ کے ساتھ بہت اچھے فلیور کے ساتھ سیم ٹیسٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا جی میں نے ابھی اس کی جانا جو میری نیشن ہے وہ چکن کی سٹارٹ کر دیا چکن ویرے پاس تقریباً وان کی جی سارا بون والا ہے بون لس میں نے نکال کے سائٹ پہ کر دیا فریز کر دیا ٹھیک ہے میں نے تقریباً ایک پاؤ کے قریب دہی لے لیا ٹھیک ہے اور پھینٹا نہیں ہے ابھی میں پھینٹ لوں گی اس میں میں نے ون ٹیبل سپون چاپ کیا ہوا لیسن ادرک ڈال دیا میک سٹارٹ ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون چاپ لیسن ادرک اس میں ون ٹی سپون میں نے لے لیا لال مرچ کا پاودر لے لیا ٹھیک ہے اور ونٹ ٹی سپون میں نے لے لیا دھنیا پاودر اور ان سے پہلے منٹ ایڈ کی تھی اس میں ہاف ٹی سپون حلدی ٹھیک ہے پسی ہوئی حلدی اور جو نمک ہے میں نے اس میں پورا بھر کے تقریباً ونٹ ٹی سپون کا ایڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے اور اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں یہ ہے کورما مسالہ تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی اور اس کو میرینیشن کے لیے لگاؤں گی ٹھیک ہے بڑا اچھا سا اس کا ایک فلیور آ جاتا ہے اس کا اس کا جو اس کی جو کشبو ہے نا کورما مسالہ کی وہ تو بہت ہی بیسٹ ہوتی ہے ٹھیک طریقے سے اس کو بیٹ کر دینا ہے بہت اچھے طریقے سے مکس اپ کرنے اور پھر اس میں جو ہے چکن ہے وہ سارا ایٹ کر دینا ہے ون کیجی تقریباً میرے پاس چکن تھا ٹھیک ہے ون کیجی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ون کیجی سے تھوڑا زیادہ تھا میں نے بون لیس نکال کے سائٹ بھی کر دیا اور جو بچا وہ آلماسٹ ون کیجی ہی بنتا ہے اس سے کم بھی نہیں اس سے زیادہ بھی نہیں ٹھیک ہے اور اگر ایک دو بوٹی کم زیادہ ہوتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا تو یہ سارا چکن جتنا بھی میرے پاس ہے واش کیا ہوا تھا اس کو میں نے اٹھا کے اس کے اندر ایڈ کر دیا اچھا سا میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی کم از کم ایک گھنٹہ آپ نے اس کو میرینیشن کے لیے دینا ہے ایک گھنٹے سے زیادہ بھی دے لیں گے تو ٹھیک ہے صحیح ہے ایک گھنٹے سے کم دیں گے تو تھوڑا ٹیسٹ میں آپ ڈاؤن آ جائے گا تو ایک گھنٹہ اس کی میرینیشن کے لیے بہت اچھا رہے گا بہت ہی بیسٹ رہے گا تو اب اس کو میرینیٹ کر کے اس کو اچھا سا مکس کر دینا ہے ساری بوٹیوں جو ہیں وہ اس کے اندر ڈپ ہو جو ہیں میرینیشن جو مکسچر بناوا ہے یہ پیسٹ اس کا دھائی کا تو اس میں اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے ساری اور اس کو کور کرنا ہے اس کو سائٹ پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اچھا اب باری آتی ہے نیکس ٹیپ کی جو ہمیں اس کا مسالہ ریڈی کرنے ہے ٹھیک ہے مسالے میں ڈیریکٹ اس سارے میرینیشن جو ہوئی ہے اس کو ہم نے فرائی کرنے کے لیے ڈالنی دینا اب دیکھتے جو میں بتا رہی ہوں آپ سٹیپ با سٹیپ کو فالو کرتے جانا ٹھیک ہے تقریباً اس میں میں نے ہاف کپ سے تھوڑا اوپر آئل کا ایڈ کیا کیونکہ دہی وغیرہ اس میں کافی چیزیں جا رہی ہیں تو بہت ہیوی نہیں بنانا ابھی آکے چل کے مزید آپ کو اس کی ایک اور انگریڈنٹ بھی پتا چلے گا جس کی وجہ سے آپ کو لگے گا واقعی میں آئل اس میں یا گھی وغیرہ جو بھی ہے وہ کم ہی صحیح رہے گا اچھا اس میں میں نے میڈیم سائز کا ایک ہی پیاز ڈالا اس میں پیاز زیادہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے اس میں اتنا ہی پیاز کافی ہے کوئی ضرورت نہیں اسے زیادہ پیاز ڈالنے کی آپ نے اس میں میڈیم سائز کا پیاز لیا اور آپ نے آئل لے لیا تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا سا اوپر ہے ٹھیک ہے اس کو ابھی پیاز اچھا خاصہ جو ہے نا وہ سوتے ہو چکا ہے لیکن ابھی میں نے اس کو ڈارک براؤن کی طرف لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اچھا خاصہ ڈارک گولڈن براؤن سا اس کا کلر دینا ہے تو اس کے بعد اس کو اچھا ڈارک گولڈن براؤن ہونے سے پہلے اس میں جو بچا ہوا میرے پاس چاپ کیا ہوا لیسن اور ادرک تھا ون ٹیبل سپون وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا اور اب اس کو اس ٹائم پہ اس لیے ایڈ کیا تاکہ لیسن اور ادرک کا جو کچھا پہنے جائے اس کی جو خوشبو ہے جو اس کا کچھا سالک سا ٹیسٹ ہوگا وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے لیکن اس اسٹیج پہ آکے آپ نے تب ایڈ کرنا ہے جب پیاز آپ کے بلکل براؤن ہونے کے قریب پہنچ چکی ہوں پہلے ایڈ نہیں کرنا ورنہ بہت جلدی وہ براؤن ہو جاتا ہے سوک جاتا ہے اور پیاز براؤن نہیں ہو پاتی ٹھیک ہے آپ نے پیازوں کو براؤن ہونے کے قریب پہنچ کر اسٹیج پہ آپ نے اس کو ایڈ کیا اب چھوڑے سے پیاز جو تھے وہ اچھے خاصے ڈاگ گولڈن براؤن ہو گئے تھے آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ چھیک ٹھیک میرے پاس چاپ کیا ہوا ٹماٹروں کا پیسٹی بن گیا تھا تقریبا چاپر میں نے اس کو چاپ کر لیا تھا تین ٹماٹر تھے صحیحے میڈیم سائز کے تین ٹماٹر تھے اس کو میں میں نے ڈال دیا اس میں ابھی ون ٹی سپون نمک گیا پھر سے اس میں ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر گیا اس میں ہاف ٹی سپون حلدی گئی اس میں ون ٹی سپون بھرا ہوا دھنیا پاورڈر گیا ٹھیک ہے یہ انگریڈنٹس جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ وہ اگین جو میرینیشن میں گئے تھے کورما مسالہ کے علاوہ جتنی قوانٹی میں میرینیشن میں ڈالے تھے انگریڈنٹس سارے سپائس تھے سیم اسی قوانٹی میں ہر سپائس کو اس میں ایڈ کرنا ہے لیکن کورما مسالہ سیف اور سیف میرینیشن میں جائے گا نمک خلدی دھنیا مرچے یہ سب اس میں اسی طرح سے جائیں گے اچھا جی یہاں پر آپ کے آپ اس میں نا کاجو یا بادام ٹھیک ہے دس بارہ ٹکڑے لے کے بادام یا کاجو کے یا مکس کر کے ان کے چھے چھے ٹکڑے لے لیں گے اور ڈال لیں گے ٹھیک ہے کچھ لوگ نہیں لائک کرتے جن کا کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی جگہ پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے یہاں پہ ٹیٹرا پیک کریم ڈالی ہے ملک پیک کی کریم تھوڑی سی ایڈ کی ہے دو سے تین ٹیبل سپون کریم کے ٹھیک ہے وہ ایڈ کی ہے میں اس کو اچھی طریقے سے پکا لیا ہے ٹیماتروں کو بہت زیادہ آپ مکس اپ نہ کریں کوئی ضرورت نہیں اگر پیاز نہیں گلتے یا ٹیماتر نہیں گلتے تو کچھ نہیں ہوگا دو سے تین ہری مرچے تھی میں نے اچھی سی چاپ کیوں اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں چیزوں کا بہت باریک ہونا ضروری نہیں ہے جس کی ریزن میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے ان کو تھوڑا سا مکس اپ کرنا ہے پکانا ضروری ہے تاکہ کسی بھی چیز کا کچھاپن باقی نہ رہے باقی آپ یہ کہیں کہ ہر چیز کا مکس اپ ہونا جس سے مسالے میں ضروری ہے کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے بلینڈر میں اچھا سب بلینڈ کرنا ہے اسی لئے چیزوں یہ اگر کھڑی کھڑی موٹی موٹی بھی ساری رہیں گی نا مسالے ٹماتر پیاز اور ہری مرچے وغیرہ تو کوئی اس کا ایشو نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ سب بلینڈ ہو جائے گا بلینڈر میں جا کر اور اس لئے وسیع کے تھوڑا پکانا ضروری ہے تاکہ کسی بھی چیز کا سڑا ہوا یا پکا ہوا کچھا سا ٹیسٹ وہ نہ آئی اب اس سب چیزوں کو اٹھا کے بلینڈر کے جگ میں ڈال دینا ہے سارے کے سارے مٹیریل کو ٹھیک ہے اور اسی کڑاہی کے اندر ہی اس کو واش نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے نا کیونکہ یہی مسالہ سارا جو ہے وہ اس کے اندر جائے گا یہی ٹیسٹو کا جو ہمارے کھانے کے ہماری ڈش کے اندر جائے گا تو لہٰذا اسی کے اندر ہی آپ نے تھوڑا سا اور مزید آئل ایڈ کرنا ٹھیک ہے اس کو تو بلینڈ کر لینا ہے یہ بلینڈ ہونے کے لیے جا رہا ہے اس کو آپ نے بلینڈ کر کے اچھا ہے اس کا بکل فائن پیسٹ آپ نے ریڈی کر لینا ہے اتنا بلینڈ کرنا ہے دو سے تین منٹ بلینڈ ہوگا کیونکہ یہ گرم بھی ہوگا اور بہت گرم نہیں تھا میں نے اس کو تھوڑا چھنڈا ہونے کا بھیٹ کیا تھا تھوڑا سا اس کو چھنڈا کیا تھا اور یہ میرا بیبی جو ہے نا یہ نہیں جا رہا تھا یہاں سے اس کو کیمرے میں دیکھنا تھا خود کو تو اب میں نے اسی کڑھائی کے اندر تھوڑا سا آئل اور ایڈ کیا کتنا آئل ہے یہ آپ دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ دو چمچ دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے کھانے کے دو بڑے چمچ آئل ہے اس سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ آلڈی آئل ڈالا ہوا تھا اب میری نیشن کی ہوئی جتنا میٹیریل تھا چکن سے میتھ اٹھا کے میں نے سب اس کے اندر ڈال دیا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو سم اٹھا کر میں نے سارا میٹیریل اس سے آئل کو تھوڑا سا گرم کی اور اس کے اندر انڈیل دیا ٹھیک ہے اب اس کو اچھے سے آپ نے پکانا ہے مکس اپ کرنا ہے یہ پکے گا اس کو بوائل آئے گا اور اس کے اندر چکن تھوڑا گھلے گا چکن کو گھلانے کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آج کم کر دینی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اس کو مکس کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے مکس کرتے جانا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ آ کر آپ نے یہ جتنا بھی میٹیریل تو تھا جو پیسٹ اس کا مسائل لیکن تھا آپ نے اس کو بلینڈ کیا ہوا تھا یہ سارا اٹھا کہ اس کے اندر مکس کر دینا ہے اس کو پکاتے جانا ہے اور اسی کے اندر چکن گلتا چلا جائے گا ٹھیک ہے بہت ہی مزیدات ہے یہ فائن پیسٹ ہے اب یہ بلکل پکتے پکتے تقریباً اچھا اس کی بنائی کتنے منٹ ہوئی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں بیس منٹ تقریباً بنائی تھی یہ میڈیم فلیم کی میڈیم فلیم پر اس کی بنائی تھی میڈیم فلیم پر اس کی بنائی میں نے کر لی اس لیے میڈیم فلیم پر کی تھی تاکہ چکن بالکل ٹوٹ پھوٹ نہ جائے چکن کو کھڑا بھی رکھنا ہے آپ نے اس کو گلا کے توڑ پھوڑ نہیں دینا تاکہ وہ پریزنٹ ایبل رہے وہ اچھا لگے سرف کرنے میں آپ اپنے گھر میں اپنے ہزبنڈ کو اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو سرف کرتے ہیں یا آپ باہر کسی کو سرف کرتے ہیں بس اچھا لگنا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ چکن چنگیزی کی ریسیپی اکدم تیار ہے کاجو اور بادام کے بغیر بہت زبردست کریں ان کے ساتھ ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا چینل کو اور چینل کو سپورٹ کریں گے تو آپ کی بہت مربانی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں اور کوئی نصیحت ہو کوئی مشورہ ہو تو وہ ضرور دیجئے گا مجھے اپنی فیملی کی طرح آپ سب لوگ لگتے ہیں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ